ہرینہ کی آواز ہرینہ کی آواز میں آج ہم بات کریں گے ہم مت دیکھیں لیکن اس سے پہلے ایک نظر اس وقت کی بڑی خبر پر اور بڑی خبر دلی سے امرنات یا اتھرہ کو لے کر سرکار کا بڑا فیصلہ سرکار جلد شروع کرے گی ساجہ آپریشن حملہ وروں کے خلاف سرکار نے کوششیں تیز کی ہیں ڈرون کی سنکھیا میں بھی اضافہ کیا جائے گا راجنات سنگھ کی بیٹھنگ میں یہ فیصلہ فیصلہ دلی سے اتھرہ کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جمہو کشمیر کے ہن انترانگ میں جس طریقے سے امرنات یاٹریوں پر حملہ کیا گیا اس کو لے کر دیش بھر میں ہائی ایلٹ جاری کر دیا گیا ہے دیش میں سرکشوہ کی کڑے انتظام کیے گئے ہیں کھو دینے سے اجید ڈوبھال دردان منتری سے ملے اور انہوں نے گری منتری سے بھی ملاقات کی اور پوری گھٹنگرم کو وستار سے بتایا اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے امرنات یاٹرہ کو لے کر سرکشوہ وستہ کو اور چاکس چوبند کیا جائے گا کینہ کو حالا کی موقع پر لگایا گیا ہے اب درون کے مادین سے بھی چوکسی بڑھائی جائے گی امرنات یاٹرہ کو لے کر سرکار کا بڑا فیصلہ ہمارے ساتھ ہمارے سموہ داتا انیل موہ نے اسی خبر با دکچانکاری کے لیے انیل بیٹک ہوئی ہے سرکار کے تمام ادھیکاریوں کی اور تمام پرتنیدیوں کی کیا کچھ فیصلہ لیا گیا ہے سیاترہ کو لے کر اس ہمولے کے بعد سمبھگ نہیں ہو پا رہا دوبارہ پھر جڑنے کی کوشش کریں گے انیل موہ سے لیکن اب تک کی جو جوانکاری مل رہی ہے اس میں یہ بتا جا رہا ہے کہ درون کی سنکھہ میں اضافہ کیا جائے گا دلی سے اس وقت کی بڑی خبار امرنات یاٹرہ کو لے کر سرکار کا بڑا فیصلہ امرنات یاٹریوں کے اوپر جس طریقے سے کل دیر رات حملہ کیا تھا تقریباً آٹھ سے نو بجیوں کے بیچ آتنکیوں نے آتنکیوں کی سنکھیا دو بتا ہی جا رہی تھی ایسا یہ بھی اندازہ رکھا جا رہا تھا کہ آتنکیوں کی پاس اکے پورٹی سیون تھی لیکن سرکشہ میں کہیں نہ کہیں چوک تھی کیونکہ جو بس تھی وہ ریجسٹر نہیں تھی اور گجرات کی وہ بس تھی اس پر تابر توڑ آتنکیوں نے فائرنگ کی حالانکی ڈرائیبر سلیم کی سوچبوچ سے پچاس یاتریوں کی جان بج گئی توریانا کی آواز میں بھی آج ہم اسی مدد پر بات کریں گے امرنات یاترہ کو لے کا جس طریقے سے آتنکی حملہ ہوا ہے بے حد ہی چوکانے والا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کئی بار آتنکیوں نے اس طریقے کے حملے کیے ہیں اور کئی بار نردوشوں کے خون سے رنگا ہے دھرتی کو اس سے پہلے آپ کو بتا دیں امرنات میں جو حملہ ہوا تھا اسے پندرہ سال پہلے ہوا تھا اب پندرہ سال کے بعد پھر سے آتنکیوں نے سنیوجد طریقے سے حملہ کیا ایک بس پر حملہ کیا گیا اور اس میں سات شدھالوں کی موت ہوئی جبکہ یہ بارہ کی سنکھیا ہے جو گھائل بتا جا رہے ہیں گجرات سے یہ بس آ رہی تھی اور بس کا ریجسٹریشن نہیں تھا ریجسٹر نہیں تھی بس جتھے میں اور الگ سے چل رہی تھی یہ بس اور جس کے چلتے اس بس میں کوئی سرکشہ کرمی بھی موجود نہیں تھا جمعہ کشمیر کی راجبال اور مکہ منتری ملے ہیں تمام گھائلوں سے اور اس حملے کو لے کر بے حد ہی نندہ کی ہے ادھر بات کی جو ہے تو الگ الگ دیشوں میں پورے دیش میں ہائلرٹ جواری کر دیا گیا ہے اور اس حملے کی بھرسنہ کی جواری ہے ادھر دیش کے مکہ منتری یوگی آدتناتھ نے بھی اس حملے کی کڑی نندہ کی ہے دیش میں سرکشہ کی کڑی انتظام کیے گئے ہیں اس حملے کے بعد لیکن بابجود اس کے آپ کو بتا دے کہ امرناتھ میں جو شردھالوں ہیں ان کے جوانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے تو آتنگ کو مات دیتے ہوئے بابا کے بھرد امرناتھ یاتریوں پر آتنگ کی حملہ ہوتا ہے بابجود اس کے چوک سے بڑھائی گئی ہے سینہ کو مستعد کیا گیا ہے کئی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں چوتر فانندہ ہوتی ہے آخر کار حملے کے بعد ہی سرکار کیوں جاگتی ہے کیونکہ جب حملہ ہوا تو وہاں پاس سرکشہ کی کچھ خاص انتظامات نہیں دیکھے گئے تھے سائن بورڈ نہیں لگایا گیا تھا ریجسٹر نہیں تھی بسیں اور چیکنگ کی اگر بات کی جائے تو پوری طرح موجود رہی تھے اب جب حملہ ہو گیا تو موقع پر سینہ کو بھی بھلا لیا گیا ہے اور ڈرون سے بھی بات کہی جارے گی ڈرون سے بھی اب چوک سی بڑھائی جائے گی 15 سال بعد ہی حملہ ہوا ہے آتنگیوں نے بابا مرناتھ کے شدھالوں کو اور بھکتوں کو نشانہ بنایا ہے سوال یہ ہے کہ کب دیشتر آتنگ کا صفائیہ ہوگا آتنگیوں پر کب کڑی کاروائی ہوگی شدھالوں پر کیوں کیا دارا ہے حملہ کہ اب بھارت کو اب آتنگیوں کو اور پاکستان کی موتوڑ جواب دینا چاہیے تمام سوال ہیں ان سوالوں کے جواب آج ہمیں آپ سے لینے ہیں وشیش کمار ہے ہمارے ساتھ پہلے کالر وشیش جی نمسکار بولیے سر دیکھئے مان لو اس پرکار سے آتنگی حملہ ہوا ہے اور وہ بھی مان لو اگر کوئی تیر تیاترہ پہ جارہا ہے یا عملنا تیاترہ پہ جارہا ہے تو یہ تو سر اثر گلت ہے اگر مان لو سیما کے اوپر لڑائی ہوتی ہے تو وہ تو جائز مانتے ہیں لیکن اگر کوئی آستہ سے کوئی جارہے ہیں اس پرکار کے حملے ہیں یہ تو بہت گلت ہے اس سے آتنگیوں کے اوپر تو کڑی سے کڑی کاروائی کرنی چاہیے شکریہ بہت بہت وشیش غلط تو ہے لیکن آتنگیوں کا کہتے ہیں کہ کوئی مذہب نہیں ہوتا کوئی دھر نہیں ہوتا کوئی ایمان نہیں ہوتا شاید یہی وجہ ہے جو لگتار آتنگی گتی ودھیوں کو انجام دیا جا رہا ہے پاکستان پرارت سے سیما کی بات کی جو ہے بھارت پرارت سیما سے تو پاکستان میں آتنگی پنپ رہے ہیں اور بھارت کو ایک بار پھر سے دہلانے کی کوشش کی گئی تھی حالکہ اب تک کسی بھی آتنگی کو ٹریس نہیں کیا جا چکا ہے سرکشہ ویوسطہ کے فکتہ انتظام کیے گئے ہیں چپے چپے پر سرکشہ کرمیوں کو تینات کر دیا گیا سینہ کے جوانوں کو بھی موقع پر مستعد کیا گیا ہے ہمارے ریگلر کالر ہیں ہمارے ساتھ کرشنا شرما جی ہیں کرشنا جی نمسکار بولیے نمسکار سر نمسکار سر یہ بہت بڑا دکھ کا وشیہ ہے کہ سر جن لوگوں کی جانے چلے گئے سر ان کے لئے تو ہماری سمیدنا ہے یہ صحیح لیکن سر سرکار کو چاہیے کہ سر یہ آتنگوات کا واسطہ میں موہ توڑ جواب دینا چاہیے اور جب تک سر جیسے مالا ان کے چار سینک وہاں ہمارے آٹھ مارے جاتے تو ان کو سولہ مار کے جواب دینا چاہیے تب تک سر سرکار اگر کڑے قدم نہیں اٹھائے گی تو بیچارے جیسے کبھی سینک بڑھ جاتے کبھی جنتہ بڑھتی ہے سر تو کھڑا بڑا دکھ کا وشیہ ہے تو سر آتنگوات یہ کتنا دکھدائی وشیہ ہے گھر بیٹھے ہی لوگ کامتے ہیں جن کی جانے چلی جاتی ہے جن کے پریوار تباہ ہو جاتے ہیں اس کے لئے تو بہت بڑے دکھ کی باتیں ہمیں خود دکھ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگوں کی جانے ایک منٹ کے اندر چلی جاتی ہے تو سرکار ہی سب کچھ کر سکتی ہے کوئی نہیں کر سکتا دوسرا اور جتنے رائے نہیں دکھ جالے ان سے بھی میری گجاری چاہے کہ وہ وادی واد نہ کر کے ایک دوڑ کر کے آتنگوات کا موت اور جواب دیکھے اور جڑ سے سفایا کرنا چاہیے سر اتنا بڑا اصلہ دیش کے اندر گز جاتا ہے اتنا مال آ جاتا ہے اور لوگوں کی آنکھیں ترمی کھولتی سر تو میلی بھگت کے بلا کچھ نہیں ہو رہا یہ میلی بھگت ہے سر ہمارے ہی لوگ ملے ہوئے ساتھ میں تب ہی ایسا لگتا ہے کہ اتنا اصلہ پہنچ جاتا ہے سر چھوٹی موٹی تو ہوتی نہیں بندوں کے جن سے وہ مارتے اتنا سارا راتوں رات اصلہ کٹھا کر لیتے اور اس کے بعد وہ اٹیک کرتے سر تو کئی سالوں کی ان کی یوجنائے ہوتی ہے تو سرکار کو چاہیے کہ کڑے کارو مشہ رکھے یوں نہیں کہ ایک موقع پر کڑی کاروائی کر دی تھوڑا کر دیا اور پھر اس کے بعد پھر ڈھیلے پڑ گئے بلکو تو سر وہ اسی کا فائدہ اٹھا جاتے اور میلی بھگت کے علاوہ کئی کچھ نہیں ہو رہا سر تو سرکار کو کڑی کڑی کڑم اٹھا گئے ہاں سرکشہ ویوستہ کو کہیں نہ کہیں کرشنہ جی سرکشہ ویوستہ کو چاک چوبند کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ جنیوں اور آپ نے رائے بتائی ہے مہیرگلو کالک پرشنہ شرمہ بتا رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں سرکشہ ویوستہ میں لوپول رہ گئی تھی کہیں چوک رہ گئی تھی کہیں بھاری کمی رہ گئی تھی کیونکہ پندر سال بعد یہاں تک یہ حملہ ہوا ہے تو بہت ہی چوک آنے والا اس سے پہلے پندر سال پہلے کی بات کی جو ہے تو وہاں پر امرناتھ میں ایک بار آتنکیوں نے پہلے بھی دہلانے کی کوشش کی تھی ایک بار پھر سے بس کو نشانہ بنایا گا گوجرات کی بس ہے اس میں سات شدھالوں کی موت ہوئی ہے اس میں مہلائے ہیں اور پروش بھی شامل ہیں بارہ شدھالوں کی بات کی جو ہے تو بارہ آتری اس میں خائل ہیں ان کو پچار کے لئے اسپتال میں بھرتی کرا گیا بڑے سطر پر میٹنگیں ہو رہی ہیں پردان منطری گریب منطری اور موجودہ وہاں پر اگر بات کی جو ہے تو مکہ منطری محمود مفتی وہاں کے راج پال سب اس حملے کو لے کر سترک ہوتے نظر آ رہے ہیں اب کیا کچھ انیشیٹیو دیو جانے چاہیے سرکار کی طرف سے حالانکہ موقع پر سینہ کو تینات کر دیا گیا رام پرکاش ہمارے ساتھ رام پرکاش نمازکار بولیا نمازکار شہر نمازکار یہ جو دربغ ہمارے سردالوں کے ساتھ ہم بہت رکھی ہیں اور جو سارے دیش بھی لیکن جو ہمارے تانڈا صاحب نے ابھی تین باتے کہی ہو چوتی بات انہوں نے کہا دو دو کروڑ روپے کا معاوزہ جائے اس بات سے میں سہمت نہیں ہوں پہلے آپ دوسری طرف اگلی اٹھانے سے پہلے آپ کہیں کہ میں کتنا معاوزہ اچھا پریوار ہے میں انہوں نے کہی چلیے شکریہ بہت بہت آپ کا اپنی رائے آپ نے دی ہے معاوزے کی بات یہاں پر یہاں نہیں ہے یہاں پر بریک کی بات ایک بار پھر سے آپ سو بھی کر رہے ہیں کہ آواز میں سواگت ہے آس تھا پر آٹنک کی چوٹ امرنات میں آتنکیوں نے کائرانہ کرتو تے ایک بار پھر سے کی ہے شدھالو پر حملہ کیا اور آپ کو بتا دیں کی نردوش شدھالو پر حملہ کیا گیا اور جس طریقے سے حملہ ہوا ہے وہ بے حد ہی نندنی ہے حملے میں ساتھ شدھالو کی موت ہوئی ہے انیس شدھالو گھائل بتایا جا رہے ہیں اور حملے کے بعد سورکشہ ببستہ کو چاک چوبند کر دیا گیا دیش بھر کو آئیلٹ پر کر دیا گیا پور مکھمنٹی عمرل عبداللہ کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی اس حملے کی نندہ کی ہے یوپی کے سی ایم یوگی آتی تنات نے بھی اس حملے کی نندہ کی ہے گریمنٹی راجناہ سنگھ نے بھی اس حملے کی بھٹسنہ کی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کو خود انیسی اجید ڈوبھال نے پوری گھٹنا کرم سے افغت کر آیا ہے ان سے ملاقات بھی کی ہے اور سرکشہ کو لے کر کیا کچھ بہتر ہو سکتا ہے اس کو لے کر بھی پوری پلاننگ کی گئی ہے ٹرون کی مادیہم سے اب نظر بکھی جائے گی لیکن کیا سرکشہ میں کہیں چوک تھی جو یہ حملہ ہوا راج سنگھیں ہمارے ساتھ فون لائن پر راج جی نمسکار بولی نمسکار جی تو ان لوگوں نے جین کے پولیس پر کیسے رشاہ کر لیا جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جین کے پولیس پر کیسے رشاہ کر لیا وہ تو وہ نہیں ہوتی ہے کس نے پولیس پر رشاہ کر لیا اپنی بات کو دوبارہ دھو رہی ہے اور اس کے بعد میں فورسٹ کو کیوں نہیں دھگا جو آرمی فورس ہے اس کو کیوں نہیں دھگا راج جی آپ کے آواز صاف نہیں آ رہی ہے تھوڑا دوبارہ دھو رہی ہے اپنی بات کو اور تھوڑا ہونچا بولیے یہ ایسا ہے کہ انہوں نے مطلب جو سرکشہ کے اندر جو پولیس لگائی ہے وہ کیوں لگائی ہاں وہ بات آپ کی کہنے کی جائز ہے کیوں لگائی اس کے اندر وہ سرکشہ کے اندر وہ سویڑ کرتے ہیں تو اس لیے ان کی سرکشہ کے لیے آرمی ہونی تھی ہے ہاں وہ بات آپ ٹھیک کہا رہے ہیں کیونکہ پولیس کر بھی موجود تھے وہاں پر آپ کی بات ٹھیک ہے بلکل جائز ہے کہ اکھرکار سرکشہ کے گھیروں کو کیسے آتنکیوں نے بھیج دیا اور وہاں پر سینہ کیوں نہیں موجود تھی کیوں لچر ویوستہ تھی کہاں پر چوک رہ گئی اور چوک رہ گئی تو کیوں چوک چھوڑی گئی راج سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے بتا رہے تھے بہت بہت شکریہ آپ کا اپنی راہ آپ نے رکھی بہت اہم بات آپ نے کہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکشہ میں چوک تھی جس کی وجہ سے یہ آتنکی حملہ ہوا اور آتنکی بھاگ بھی گئے وہاں سے بنسیلال نے ہمارے ساتھ ایسا ٹھول لائن پر بہت بناسیلال جی نمسکار بولیے جب یہ اہم جان کا کیری مقودے مرتیاں کچھ نہیں دو دن اللہ ہوگا آپ بھول جائیں گے یا تو یہ آتنک وادی جو اپنے آپ کو پہشتے ہیں یا تو ان نیتاؤں کو مارے ہیں یا بڑے بڑے آدھی کاریوں کو مارے ہیں ہم آم جان کو تو کیری ہلو ہمان بانسیلال جی آواز آ رہی ہے ہم آم جان کو کیری مکودے بھوتا رکھیے جب یہ دیش میرا ہے اور جس کو اس دیش کی سمسکرتی پسند نہیں وہ اس دیش کو خالی کریں اور کئی نیتا کہتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ بنگلہ دیش الگ دیش نہیں ہیں ماں بھارتی کے گنام اس سے ہے ہم نے صدیوں سے ان کے اب ان کے پیتار سہ چکے ہیں اب زندگی کو زندگی نہ ہوگا یدی کسی کو بھارت سے پریم نہیں بھارت میں آتنک واد کرنا ہے تو اس کو خالی کر دو اس کو شدہ خور اگر آپ پوچھا دو زندگی نہ پوچھا دو اور کوئی راستہ نہیں ہے یہ راج نیتی بھوٹ کی راج نیتی کے قرارن ہر لوگ اور وہ زندگی دو سلوگ مارے جاتے ہیں کتنے بچے ہیں نہ ہمات ہوتے ہیں ان راج نیتاؤں کے مروں گے تب جانیں گے جانے گا آپ کی تقلیف آپ کا مرم ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن عدیقاریوں کو اور نیتاؤں کو مارنا یہ کوئی سمجھان نہیں ہے کیونکہ آپ کو دھیان ہوگا سنسد بھون پر بھی حملہ کیا گیا تھا تو اس میں بھی آتنکیوں نے حملہ کیا تھا تو نیتاؤں کے اور عام آدمی آتنکیوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے آتنک فیلانا دہشت فیلانا اب سرکار کو اس میں انیشیویٹیو کس طریقے سے لینے چاہیے سرکار کیا انیشیویٹیو لے گی یہ سرکار کو دیکھنے والی بات ہے فیلال بہت دو شکریہ آپ کا اب جڑے ہمارے ساتھ اور آپ نے اپنی رائے رکھی ہے کہیں نہ کہیں درد نکل رہا ہے آتا ہے کہ یہ حملے لگتار ہو رہے ہیں ہر ویکٹی ترست ہے اور ہر جنتہ کا ہر انسان وہ یہ پکار کر رہا ہے کہ آخر کار آتنک اب اور نہیں اب آتنک پر لگام لگائی جائے کیونکہ جس طریقے سے ایک کے بعد ایک کبھی سیما سے سیسوائر کا علنگان ہوتا ہے کبھی جوانوں کے سرک کٹ دیے جاتے ہیں کہیں پنچ میں سینہ کی ٹکڑی پر حملہ ہو جاتا ہے کہیں پوری پوری جیپوں پر حملہ کر دیے جاتا ہے تو کئی سوال یہاں پر ہے اب آستھا پر آتنک کی چوٹ ہے بابا کے بھیکتوں پر کائرانہ حملہ ہوا آخر کار کب تک دیش یہ سہتا رہے گا یہ سوال ہر ویکتی پوچھ رہا ہے ہر انسان پوچھ رہا ہے اب سرکار کو اس میں رنیتی بنانی ہوگی جس سے کی آتنک کا صفایہ ہو سکے اور پھر سے کسی نردوش کی جان نہ جائے پلال حریانہ کی آواز میں اتنا ہی